یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو نفکیب انساری ہیں سوال ان کا یہ ہے کہ کھڑے ہو کر پیشاپ کرنا کیسا اور کھڑے ہو کر پیشاپ کرنے کے بعد اگر پانی یا مٹی سے استنجہ نہ کریں تو کیا پورا بدن ناپاک ہو جائے گا سب سے پہلے تو یہ کھڑے ہو کے پیشاپ کرنا بلا ضرورت یعنی کوئی ایسی شدید ضرورت یا مجبوری نہیں ہے تو پھر یہ کھڑے ہو کے سنت کے خلاف ہے اور اس کو نصارہ کا طریقہ قرار دیا گا ہے ادیس اپاک میں اس سے بچنے کی تاقید کی ہے کھڑے ہو کے پیشاپ کرنا یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے دوسرا یہ کہ اگر کھڑے ہو کے کیسے نے پیشاپ کرا اور اسے صورت میں اس نے استنجہ نہیں کرا مٹی ہے پانی دونوں چیز تو وہ ناپاک ہو جائے گا تو وہ ناپاک نہیں ہوگا اور اس کے بارے میں پہلے بھی میں نے ایک ویڈیو بنا رکھی تو اگر کہیں پہ پانی مٹی کا ڈھیلا نہیں ہے اس صورت میں بھی اگر استنجہ کرنا اس کو مشکل ہے تو پھر اس احتیاط کے ساتھ واپس دوبارہ گھر پہنچنے کے پاس استنجہ کر لے اگر اندر کے کپڑے کے اوپر پیشاپ کے قطریں ہیں تو ان کو بدلا جا سکتا ہے اور حسل کی اس میں یعنی ناپاک کی حسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس سے ناپاک نہیں ہوتے لیکن کھڑے کے پیشاپ کرنا نہیں چاہیے اس سے پھر دوسری پریشانی جو قطرات وغیرہ کی لوگوں کے اندر رہتی ہیں قطریں آنے کی یہ سب چیزوں کی پریشانی اس کے اندر سامنے آنے لگتی ہے کب سے اپنی خطاؤں کا شمارہ جائے گا